بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیس کا کھیلا جانا ہے فائنل میچ ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پاکستان تیسری دفعہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کا فائنل کھیلتا ہوا دکھائی دے گا اور دوسری طرف اگر بات کریں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی تو بڑے زبدیس فرم میں انگلینڈ کرکٹ ٹیم نظر آئی ہے کیونکہ انہوں نے سمی فائنل میں بھارت کو دس وکٹو سے شکست دیا موسم کے حوالے سے بات کریں اس سے فائنل میچ میں تو کل ایسا دیکھا جا رہا ہے جو مہ موسمیات کی پیشنٹ گوئی ہے آسٹریلیا میں کہ وہاں پر جو ہے نائنٹی فائی پرسنٹ بارش ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر ریزرڈے ضرور رکھا گیا ہے اس میچ کے لیے اور منڈے کو میچز وہاں پر کھیلے جائیں گے فائنل میچ اگر میچز پیر والے دن بھی مکمل نہیں ہوتے تو برابری کی صورت میں پہلی دفعہ ایسا دیکھا جائے گا کہ دونوں ٹیم کو فتح قرار دیا جائے گے ساری صورتحال پر بات کرنے کے ل سپورٹس انیلسٹ ہیں ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جعفر حسین صاحب جو سپورٹس انیلسٹ ہیں ان سے بھی آج بات کریں گے فائنل میچ کے حوالے سب سے پہلے ندیم صاحب کے پاس آتے ہیں ندیم صاحب بڑا مارکہ تیسری دفعہ ہم فائنل کیل رہے ہیں کیسا دیکھتے ہیں اس ٹیم کو کہ کل کا میچ اگر ہے کیونکہ مہک میں محمد کی پیش گوئی ہے کہ کل کے میچ میں بارش ہونے کے امکانات ہیں تو سمجھتے ہیں اگر بارش ہو جاتی ہے تو میچ اگر انیس بیس کے فرق اور دس اوورز پانچ اوورز پر اگر مشتمل ہوتا ہے تو ایج کی سٹریم کو حاصل ہوگا دیکھیں جو ٹوٹس جیتے ہیں یقین ان اسی کو حاصل ہوگا جو آپ نے کہا کہ بارش ہو جائے گی ٹھیکی نا اور منڈے کو بھی بارش کی پرڈکشن ہے اصل میں تو یہ میچ پورا ہی ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی فل سٹرنگ کا پتہ لگتا ہے کہ کس کے اندر کیا کالیٹی ہے اور کس طریقے سے وہ پرفارم کرے گا آن دا ڈے اور گراؤنڈ کے اندر تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ دس اوور کا بھی جو ہوتا ہے تو پھر وہ بھی ففٹی ففٹی ہو جاتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے یا رک گئی ہے جس نے اچھا سکور کر لیا اور پاور پلے کو یوز کر لیا تو وہ یقین ان میرے خیال سے وہ فاتح ہو جائے گا اگر دس اوور کا ہوتا ہے دس اوور کا میچ ہوگا تو فاتح یقین ان جو اچھے اس چیز کو ایڈوانٹیج حاصل ہوگا وہ ٹیم فاتح قرار پائے گی جعفر صاحب اگر دونوں ٹیموں کے اوپنرز کی ہم بات کریں تو پاکستانی بیٹر سے بابا رازم فارم میں آگئے محمد رزوان بھرپور ساتھ دے رہے ہیں لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں انگلینڈ ٹیم کی تو ایک سو ستر رنجز جس طرح دونوں بیٹرز نے بنائے ہیں تو انڈیا کے خلاف اگر فائنل میں اگر اوپننگ بیٹرز کی بات کریں تو دونوں ٹیموں کا پلہ برابر نظر آتا ہے نہیں پلڑا جو ہے وہ میرے خیال میں انگلینڈ کا زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ ون سیونٹی رنز بنائے ہیں انہوں نے اور اسی ٹیم کے خلاف بنائے جس کے خلاف پاکستان لیکن ہم نے ون فیفٹی تھیری بھی چیز کیا ہے یہی دس کھلانیوں سے مشتمل پر جی جی بالکل ہمارے اوپنرز کا یہی کرنامہ ہے اسی وجہ سے یہ جوڑی آج تک کامیاب ہے اور اس کے اوپر انہصار کیا جا رہا ہے حالانکہ بہت سارے میچز میں ناکام بھی ہوتے دکھائی دیئے لیکن ابھی تک تو انہصار ٹی ٹوئنٹی میں ان دونوں کھلانیوں پر کیا جا رہا ہے اور کیوں نہ کیا جائے کیونکہ بابر آزم آپ کے کپتان ہے اور کتنی تنقیدیں ہوئیں ان پہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ اوپننگ پیر چل جائے اس پورے ٹورنمنٹ میں آخر کار وہ سمی فائنل میں چل ہی گیا لیکن اچھے ٹائم پہ چلا ہے دیکھیں بلکل اچھے ٹائم پہ چلا ہے اور چلنا چاہیے اب کل جس کا بڑا امتحان ہے اور بڑا مقابلہ ہے اور انگلینڈ بھی ہلکی ٹیم نہیں آپ کو معالی میں ان کے اوپنرز بھی کھل جمع چکے ہیں اور پورا کار کردی کی دکھا چکے ہیں لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا پریڈکشن بارش کی میرے خیال میں جو آج جو ہمارے پاس ریپورٹ آئی ہے وہ ہی پندرہ پرسنٹ بارش ہوگی اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ ختم ہو چکے اور ریزر دے بھی آپ کو پتہ ہے رکھا گیا ہے لیکن بارش ہو یا نہ ہو مقابلہ ہونا چاہیے پورا آورس پورے ہونے چاہیے تاکہ دیکھنے کو ملے لوگ جو شائکین جو بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹی وی سکرین کے سامنے پاکستان میں ہیں انہوں نے بڑے انتظامات کیے ہوئے ہیں کراچی میں خاص طور پر اور اس میچز کو دیکھنے کے لئے خاص طور پر جو باتیں کی جارہی ہیں کہ نائنٹی ٹو کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں وہ ہی ریپلے چل رہا ہے بلکل تو ایسا بلکل ہے ریپلے تو ویسے ہی چل رہا ہے لیکن اب وہی بات ہے کہ ایسا ریپلے چل جائے کہ پاکستان ٹروفی لگے بلکل ریپلے چل رہا ہے ندیم صاحب ریپلے کی اگر بات کریں تو ماضی نائنٹی ٹو میں وسیم اکرم نے بڑا ضبادر سے ایک سپیل کیا تھا کیا ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ شائنشاہ آفریدی بھی کوئی ایسا سپیل کر دیں جہاں پر جیت کا جشن ہم مناتے نظر آئے بلکل دیکھیں ابھی انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کا ٹور کی ترگر رہی ہے ساتھ ٹی ٹوینٹی کھیلیتے ہیں اور پاکستانی جو ٹیم ہے یا پلیئرز ہیں وہ فلی اویر ہے ان کی خامیوں سے اور خوبی سے کہ ان کے اندر کیا چاہی ہیں کہ اس لیول پر وہ کھیلتے ہیں تو شائنشاہ آفریدی بھی کوئی ندیم صاحب ایس میں اگر دیکھیں تو انگلینڈ کی ٹیم نے جو پاکستان کا دورہ کیا تھا گو کے کپتانی بٹلر ضرور نامزد ہوئے تھے پھر وہ انفٹ ہوئے پورا ٹورنمنٹ پوری سریز وہ نہیں کھیلے لیکن جب ٹی ٹوینٹی ورلک کپ سٹارٹ بوا تو وہ کھیلتے ہوئے نظر آئے اور پھر رن بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ فرق تو نظر آئے گا جوز بٹلر کی صورت میں پاکستان کو بلکل بلکل جوز بٹلر اور بن سٹوک یہ دو پلیر ایسے ہیں جو پاکستان کا مقصد پاکستان میں میں چیز نہیں کھیلے تھے وہ تو آئے نہیں تھے یہ جو شاہدان فٹ تھے لیکن پھر بھی ابھی ہماری بھی تیاری ہے اور ایک جو ہے مورال ہائی ہے ہماری ٹیم کا کیونکہ ہم جس مورال سے گزرے ہیں بلکل ہی لو لیول پر تھے کیونکہ آپ دیکھیں اگر شروع کے انیسیل سٹیج پر دیکھیں پوائنٹ سٹیبل تو پاکستان کی ٹیم آل لیڈی باہر آ چک تکریباً ٹھیک ہے پھر وہ دوسری ٹیم میں ہاری ہے تو پھر پاکستان کی ٹیم دے فائنل میں آگئی تو جب اس قسم کی سیچویشن سے آپ گزر کے اوپر آتے ہیں تو یقیناً ایک مورال ہائی ہوتا ہے اور آپ کے اندر کونفیڈنس بھی آتا ہے اور جو ہمارے اوپنرز ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا دونوں نے صرف ایک یشو ہے کہ جو پاور پلی میں رنز انہوں نے اس دفعہ جو لیے اگر انگلینڈ کے خلاب بھی اگر وہ کرتے ہیں ساٹھ پینس ہی ہے کیونکہ انسٹرز ہیں ون فورٹی پلس کے بولرز ہیں سارے ہمارے پاس دنیا میں اس وقت کسی کے پاس ایسے بولرز نہیں ہیں انگلینڈ کے پاس بھی ہے مارک وڈ ہے اور وہ سیم کرن ہے لیکن جو ہمارے پاس بولر کی کوالٹی ہے وہ شاید ان کے پاس بلکل موکوڈ کی حوالے سے بات کریں تو موکوڈ جو ہے انفٹ ہیں ملان بھی انفٹ ہو گئے جاپر صاحب تھوڑا سا ایج پاکستان کو ان کی صورت میں ملے گا کیا دیکھیں انفٹ تو بٹلر بھی تھے جب پاکستان آئے تھے کپٹانی کسی اور نیکی تھے اس سے بھی ہم سیریز ہار گئے تھے تو انفٹ اگر ان کے نہیں بھی ہوتے تو پلیئرز ان کے بڑے اچھے نکل کر آتے ہیں ہماری یہ کہلیں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے فخر ابھی تک جو ہے نا وہ انجرڈ ہیں ہمارے کہا جا رہا تھے کہ شاہنشاہ فریدی بھی جو ہے نا وہ اپنے گھٹنے کی انجری کے وجہ سے تھوڑی سی تکلیف میں ہیں اچھے اس پر تھوڑی سی مزید بات کر لیں جعفر صاحب ہے جو انفٹ کھلانیوں کے حوالے سے تو کبھی آپ نے ماضی میں ایسا دیکھا کہ اتنے بڑا ورلڈ کپ میں آپ کھیل رہے ہوں جو انفٹ کھلانی ہوں وہ سے ریزف پلیئر میں شامل کر دیا جائے یہ شاہد پہلی دفعہ ایسا ہوتا نظر آرہا ہے اس منیجمنٹ کی جانب سے بلکل ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کم از کم ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو انجری ہوتی ہے کسی پلیئر کو ایمانی کے دوازار چھے کے چیمپئنس ٹروفی میں جو ہے نا وہ انڈیا میں انجری ہوئی تھی رانا کو اور اس کو واپس بھیج دیا تھا تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں آپ کے سیریز کھیلی جاری تیسی رنکا میں جہاں پہ ایک اور انجریڈ ہوئے تھے اور یہاں سے طاہر خان کو اور عبدالرحمن کو بلائے گیا تھا تو عبدالرحمن کو ڈیبیو کروا دیا گیا تھا تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے لیکن یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ ٹیم منیجمنٹ کیا سوچتے ہیں کہ ایک انجریڈ کھلاری کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے یہ دو انجریڈ اب کھلاری موجود ہیں ریزر میں عثمان قادر کے ساتھ فخر زمان اگر کوئی انجریڈ فیفٹین میں ہو جاتا ہے تو پرابلم تو اور زیادہ ہمیں ہو جائے گی ایکزیکٹی یہی کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ٹیم چل رہی ہے بس یہ ہے کہ قدم بھی جو رکھ رہی ہے نا وہ بڑے سہمے سہمے انداز میں رکھ رہی ہے اور پھونک کے رکھ رہی ہے تو یہ ایک بڑا ایک تشویشناک بات ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کا ایسا لگتا ہے جی ایسا کہ پورے جتنے پی سی بی کے ڈاکٹرز ہیں وہ سارے ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں اس وجہ سے وہ کسی کو بھی ریہب کے لیے جو ہے نا وہ پی سی بی ہیڈکوارٹر نہیں بیجر بلکہ اپنے ساتھ ہی رکھ رہے ہیں کچھ ایسا لگ رہا ہے بات تو وہی ہے کہ جو پی سی بی کا جو آپ کا پینل ہے میڈیکل پینل ہے اس کو صحیح واضح طور پر بتا دینا چاہیے کہ کس میں کیا خرابی ہیں کیا مسائل ہیں اور کس کی کہاں پہ جو ہے نا وہ انجری کا کام ہو رہا ہے کون کہاں پہ سہتیاب ہو رہا ہے تب جا کے پتا چلے گا کہ بھی کیا کہانیاں ہانا کہ پی سی بی اپنی ویڈیوز ہر طرح سے بنا کے بھیج رہا ہوتے لیکن یہ چیزیں نہیں بھیج رہا ہے کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اچھی اچھی چیزیں دکھانے سے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صرف اچھا ہی کھیل رہے ہیں ہمیں وہ بھی دکھا دیں کہ میڈیا کو یہ بھی بتا دیں کہ فخر زمان کس کنڈیشن میں ہے آپ کا قادر کس کنڈیشن میں ہے تو یہ چیزیں بھی دکھانی چاہیے بلکل یہ چیزیں بڑی زبدست جعفر بھائی نے بات کی ہے سمجھتے ہیں ندیم صاحب اس پہ آپ پی سی بی کو بھی توجہ دینی چاہیے کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سی اچھی چیزوں کو صرف اپنے یوٹیوب چینلز پہ اور میڈیا کو وہ چیزیں ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں لیکن جعفر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو پلیئرز کے ساتھ پرابلم ہیں ان کی ویڈیوز بھی تاکہ میڈیا تک آئے تاکہ ان کی بھی کنڈیشن معلوم ہو سب کہ کس حد تک وہ سہتیاب بھی ہوئے ہیں دیکھیں یہ جہاں تک انجرڈ پلیئر کا تعلق ہے کہ ان کو کیری کیا ہے تو یقین ہے ڈاکٹر سے ایڈوائز لی ہوگی اور ڈاکٹر نے ٹائم فریم دیا ہوگا کہ اتنی دن کے اندر جو پلیئرز فٹ ہو جائیں گے اور دوسرا میں نے رمیز راجہ صاحب کی پریس کنفرنس سلوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اسپیشلی انگلینڈ سے جو ایک فیزیو بلایا ہے انہیں انجرڈ پلیئر کے لیے وہ ٹیم کے ساتھی ماں پر اسٹرے کیا ہوا ہے اور وہ ان کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے لیکن ندیم صاحب بات یہاں پر یہی آ رہی ہے کہ مازی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی بھی انجرڈ پلیئر ہوتا وہ اسے وطن واپس بھیج دیا جاتا تھا وطن سے دوبارہ کسی اچھے پلیئرز کو جو ہے کیری کیا جاتا تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو پرابلم رہی ہے اس ٹورنیمنٹس کے اندر پاکستان کے منیجمنٹ کی بلکل دیکھیں نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ آپ دیکھ لیں وکاری اونس ٹھیک ہے نا اس ٹائم پہ وکاری اونس کا ایک بڑا نام تھا اور وہ انجرڈ ہونے کی وجہ سے ٹیم سے بھار ہوئے تھے وکاری اونس سے تو دوسرے جو واسی مکرم گئے تھے اس میں آکیب جاویز گئے تھے اور وکاری اونس اس ٹائم پہ مین بولر تھے ہمارے تو یہ مقصد ٹیم کی پولیسی جیسے جافر بھائی نے بکھا کہ یہ جو ہے ان کو کلیر کرنا چاہیے ڈاکٹرز کو بھی جو ان کا پینل ہے کہ بھئی پلیرز کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے ٹھیک ہے نا اچھا ہمارے پلیرز کے انجرڈ ہونے کا سب سے بڑا ایشو جائے ان کی رونگ ٹیکنیک ہے انجری جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایک تو آپ کی اپنی پرسنل غلطی ہو کوئی دوسرا ہے کہ کوئی بیرونی چیز آپ کو لگ جائے بالل لگ جائے بلل لگ جائے یا کوئی پوش ہو جائے ہمارے جو پلیرز جو انجرڈ ہوتے ہیں زیادہ تر ہوتے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے یعنی ان کی رونگ ٹیکنیک ہوتی ہے یا انہوں نے جو اوور یوز انجری ہو سکتی ہے ان کو کہ بہت زیادہ ٹیننگ کر لیا تو جس کی وجہ سے مسجھ جو ٹیئر ہو جائے آپ جان شاہ فریدی کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو انجری ہوئی تھی وہ رونگ ٹیکنیک کی وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے سری لنکا کے ٹور میں جائے وہ ڈائیب کی جو ڈائیب پرابر نہیں تھی وہ نی کے پر آئے اس کی وجہ سے جائے اس کے نی کے اندر جائے انجری کی تو بلکل میڈیا کو بتانا چاہیے کہ اب تو خیر فائنل رہ گیا کل ہو جائے گا بلکل فائنل رہ گیا انجری کی بات ہو نہیں تھے جعفر صاحب کے پاس ہے مزید آتے ہیں میں آپ کو بتا دوں ندیم بھائی نے بڑے اچھی بات کی کہ 92 میں وکار یونس انجری کے وجہ سے نہیں جا سکے تھے اس ٹائم اور اب تک 2018 تک یہی چلتا رہا کہ جو پلیئرز انجریڈ ہوگا وہ اپنے خرچے پر علاج کرواتا رہا ہے ایون یہ کہ عمر اکمل آپ کے سامنے مثالیں آپ کے سامنے دیگر بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو کہ بہر ٹیم کے باہر بھیج کے ان کو ریہیب کروانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور وہ اپنے اماؤنٹ سے جو ہیں وہ اپنے علاج کر رہے ہوتے ہیں اب جو ہے وہ پی سی بی جو ہیں ان کھلاڑیوں کا علاج کر رہے ہیں اور ڈاکٹر اور یہ فیزیو وغیرہ جس طرح ندیم بھائی بات کر رہے ہیں کہ فیزیو منگوائے گیا نو ڈاؤٹ فیزیو بالکل منگائے گیا لیکن وہ اس کا کیا کام ہے وہاں پہ اور کھلاڑی کو کیوں نہیں بھیجا پاکستان بجائے کہ کھلاڑی کو پاکستان بھیج دیا ہے آپ نے فیزیو کو بلالی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اب بیمار ہوگا یا جو بھی انجرڈ ہوگا اس کو وہیں پہ علاج کیا جائے گا تو آپ نے وہ دیکھا شاہنشاہ افریدی کتنا بچارا جو ہے آپ نے پورا نیتر لینڈ کا ٹور کروا دیئے اس سے آپ نے پورا اس کو جو ہے نا یہاں پہ سیریز میں رکھا اس کو تو اس کنڈیشن میں جب ایک کی ٹانگ میں مسئلہ ہے گھٹنے میں مسئلہ ہے اب اس کو لے کے اپنے ساتھ ٹریول کروا رہے ہیں اس ٹریولنگ میں کیا تھکن کا احساس نہیں ہوتا سب کچھ ہوتا ہے اس میں آپ کو جو ہے نا خیال کرنا چاہیے پھر فخر زمان کی حوالے سے کیا کہیں گے یہی میں بات کر رہا ہوں فخر زمان کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو خدا نہ خواستہ مزید اب وہ گھر میں زیادہ اپنے آپ کو فیل کرے گے یہاں پہ ہسپیٹل میں زیادہ اچھا فیل کرے گے یا وہاں پہ ٹور پہ فیل کرے گا تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ساتھ رکھ رہے ہیں تو اس کی کنڈیشن یا تو سیریس نہ ہو اگر اتنی سیریس ہیں تو اس کو بھیج دیں پھر آپ بلکل آپ نے جس ہے انجری کی بات کی نائنٹی ٹو سے لے کا دوہزار انیس بیس تک کے لیے جس طرح آپ نے عمر اکمل کی بات کی تو عمر اکمل جب اپنے ری اپٹ کر آ رہے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا تقریبا ان پہ جو ہے وہ خود اپنے ذاتی خرچے میں تقریبا انیس لاکھ روپے سے زائد اپنا ذاتی خرچ چکے اس وقت پی سی بی کو شاید ان کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ ماضی میں اگر دیکھیں تو عمر اکمل چھے ورڈ کپ کھیل چکے ہیں پاکستان کی جانت سے دیکھیں ایک بڑا نام ہے عمر اکمل اور اس کے ساتھ زیادتی تو کر رہے ہیں جو سیلیکشن کمیٹی ہے گریڈ ٹو میں اس کو کھلا رہے ہیں آپ گریڈ ون میں جگہ ہی نہیں دے رہے ہیں اب وہ ایک بڑا کھلا رہی تیسے چھے ورڈ کپ کھیلے میں ہوں اور اس کے ساتھ آپ اس کو ایسی ٹیم کے ساتھ لگا دیں جو کہ سمجھنے کے ایک انڈر نائنٹین ٹیم ہے آپ ان کے ساتھ ان کو کھلا رہے تھے مقصد یہ ہے کہ ایسے پلیئر کو جب آپ اتنا ڈیگریٹ کریں گے تو اس کا مورال کہاں جائے گا وہ آگے کیسے بڑھ پائے گا اب جس کا چانس بنتا ہے ٹیم میں کہ کسی بھی ٹائم اچھا پرفارمس دے کہ ٹیم کے اندر انکلوڈ ہو سکتا ہے آپ نے نیشنل ٹی ٹوئنٹی ہوا اس میں اس کو شامل نہیں کیا کیوں بھائی سیلیکشن کمیٹی کا یہی رول ہے کہ بھائی وہ ینگ ایسٹرز کا نام لیتے ہیں آپ ینگ ایسٹرز کتنے اٹھا لیں گے ابھی بھی اگر آپ کومیٹ ٹیم میں دیکھیں کتنے ایک آپ ہارس کو لے کر آئیں وہ بھی آپ پی ایسل کی بنیاد پر لے کر آئیں اس کو تو مقصد یہ ہے کہ آپ اتنے پلیئرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی سیلیکشن کا کوئی میار نظر نہیں آتا کہ وہ جا کے کسے ایونٹ میں جا کے ابھی گریڈ ٹو ہے گریڈ ٹو ہے گریڈ ون ہے کون سا ایک سا سیلیکٹر ہے جو کہ گراؤن میں موجود تھا آپ بتا دیں شہزادہ منزل بلکل ایسا کوئی بھی نہیں ہی تھا کیونکہ سیلیکٹر سے جانا گراؤن پسند ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس جو چیف سیلیکٹر ہے نا وہ لیپ ٹاپ کے رہے گئے کیا کہیں گے اس پر ندیم صاحب نہیں پی سی بھی نے تقریبے نائنٹی یا اس سے اوپر جو وہ کوچیز اپائنٹ کی ہیں سیٹی لیول کے اوپر اور وہ زہر تار فیڈ بیک جو ان سے ہی لیا جاتا ہے اب وہ جو سیٹی لیول کا کوچ ہے اس کی گوڈ بک میں اگر کوئی پلیئر ہے تو اس کو تو آگے کنسیڈر کر لیا جاتا ہے ادھر ویس جو وہ پھر وہ رہ جاتا ہے پلیئر اچھا گوڈ بک کی بات ہو رہی ہے اس میں تو پلیئر کا بھی پسند نا پسند کا سلسلہ چل رہا ہے کوئی کسی کے فرانچائز سے کھیل رہا ہے تو اس فرانچائز کو زیادہ جو کومیٹی میں کرکٹرز موجود ہوتے ہیں وہ فرانچائز کو زیادہ پک کرتے نظر آتے ہیں کہ میرے فرانچائز سے زیادہ کھیل رہا ہے یہ اچھا رن کر رہا ہے دیکھیں بالکل صحیح بات ہے یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے شروع سے کافی اور اس سسٹم میں میں جہاں تک سمجھتے ہیں میرا اپنا اپنیل ہے ہو سکتا ہے آپ اختلاف کریں اس سے کہ رمیز راجہ صاحب جب سے آئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ کچھ بہتری آ جائے دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اتنے لوگ ہوتے ہیں ان سے کام بھی لینا ہوتا ہے اور سب کو ایک ساتھ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں نظیم صاحب آپ بہتری کی بات کر رہے ہیں بہتری کس طرح آئے گی جب فوران کوچس جو ہے آپ کی جو ہے یا کومیٹی جو ہمارے جو ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہے اس کو کوچنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ بالکل دیکھیں اصل میں ہمارے علمیہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو وہ برطانی نے ہمارے ملک کے اوپر حکومت کیے کافی عرصے ہیں تو ہمارے سمجھے جاتا ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ جو انگلیس بولتا ہے وہ بہت زیادہ حشیار ہے انٹیلیجنٹ ہے چاہے وہ وہاں کا پیونی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے نا ہمارے علمیہ یہ پاکستان کے اندر جو انگلیس بولتا ہے ہم بولتا ہے کہ بہت زیادہ حشیار ہے تو ایک کونفردنس دینے اب ہمارے پلیئرز ہیں ان کی انگلیس آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے نا تو ان کو بھی گروم کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ پھر کنورسیشن نہیں ہو پاتی پر اب وہ انگریج تو رکھ لیا ہے پر زیادہ تر لڑکے جوہے وہ فول ٹیم کرکٹ جو کھیلتے ہیں ان کی ایجوکیشن بہت زیادہ جوہے متاثر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا زیادہ تر پلیئرز کی کالیج نہیں جا پاتے یا جوہے وہ کلاسیز اٹینڈ نہیں کر پاتے تو اب وہ ان سے کنورسیشن کس طرح کریں گے تو انہوں نے رکھ تو لیا وہ دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم جوہے وہ پروینشل لیول کے اوپر جوہے ہم نے باہر کے کوچیز رکھے ہیں تو اللہ کرے امید ہے کہ بہتری آئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے لیجنڈ گزرے ہیں آپ ان کو رکھیں ٹھیک ہے نا ان کے اندر لوگوں کو سارٹ آؤٹ کریں جن کا کوچنگ کا ایکسپریئنس ہو اور کوچنگ کو وہ سمجھتے ہوں دیکھیں دنیا میں ہر چیز جوہے وہ اپنی حساب سے چلی ہوتی ہے ٹیچنگ ٹریننگ کوچنگ تینوں میں فرق ہے ٹیچر کتاب سے پڑھا دیتا ہے ٹریننگ فیزیکل ایفیشنسی آپ اپنی اپروو کر دیتا ہے کوچنگ جو ہے دنیا کے سب سے مشکل کام ہے کیوں آپ نے ایک اندر خودادات صلاحیت رکھتا ہے جو بندہ وہی اچھا کوچ ہو سکتا ہے کہ اس پلیئر کی اچھائیو کو بھی دیکھے اس کی خامیوں کو بھی دیکھے اس کی منٹل ٹفنیس کو بھی دیکھے ہر چیز کو وہ دیکھ رہا تھا اسی لیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مہنگے جو لوگ ہیں وہ ہی ہیں جو فیزیکلی پرفارم کرتے ہیں فیزیکلی پرفارم کرتے ہیں جعفر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے ڈومسٹک میں جو اہم دیکھتے ہیں جو ٹیم ایرینجنس کی بنائی ہو اس میں جو ہے غیر ملکی کوچز جو ہے پاکیزانی پلیئرز کو سکھا رہے ہیں دیکھیں ایک اچھا اقدام ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کیا ڈسکیشن ہوئی جب آپ اپنے آپ کو کنونس نہیں کر پائے وہاں پہ یہ سب پوری دنیا نہیں دیکھا ہے اگر ایسا پلیئر جس کا تھوڑا سے آپ دیکھیں ہم اردو کلتے ہیں اور آپ کے یورپین جتنے فوٹبالرز ہیں وہ اپنی زباد سے ہٹ کر ہی بات نہیں کرتے پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں معلوم آپ کو نہیں اندازہ ہو رہا تو آپ شان مسود وہاں پہ تھا وہ جو انگلینڈ میں پیدا ہوا ہے وہ آپ سے بات کر سکتا تھا وہیں پہ رہا پلا ہے تو وہ اس کو سامنے کر دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انا کا بھی تو مسئلہ ہے نا بھئی اگر کپتان بات کر رہا ہے تو پھر کپتان کرے گا آپ نے دبائی میں دیکھ لیا تھا جو میچ ہوا تھا جس میں ریزوان نے تر ایمپائر سے ریویو لیا تھا اور اس کے بعد بابا رازم نے جس طرح کہا تھا کہ بھئی میں ہونا میں ہونا ہم سے بات کیا کر رہا تھا مقصد یہ ہے ہر ایک میں صرف میں کومیٹین کے بات نہیں کر ہم سب میں تھوڑی سے اس چیز کی خامی ہے اس چیز کی کمی اس کو ہم نے دور کرنا چاہیے اس چیز کو دور کرنا چاہیے ندیم صاحب تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گئے تھے کل فائنل مارکہ ہے تو کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا ہمیں آری پلاننگ ہونی چاہیے ٹاس جیت کر کس طرح ہم بیڈنگ کریں اور پھر ہمارے جو پاور پلے میں جس طرح ہم بال کرتے ہوئے نظر آئے پچھلے میچ میں سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بالرز شروع کے ایورز میں وکٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ بالنگ کرتے ہوئے تو پریشر انگلینڈ پر آ جائے گا بلکل دیکھیں ہمیں بلکل ایکسٹر آرڈر ہی پرفرم کرنا پڑے گا چاہے وہ پاور پلے ہو یا میڈل آب دا ایننگ آورز ہوں یا ڈیتھ آورز ہوں ٹھیک ہے اس طرح نہیں آنا چاہیے اگر ہارے تو فائٹ کر کے ہارے گا اور میری وشی ہے اور میں جو چاہ رہا ہوں وہ تو پاکستانی جیتے ہیں ڈیفینیٹلی بھیں گے پاکستانی جو ہماری بالنگ اصل میں ہماری اسٹرنج جو ہے وہ بالنگ ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں پہلے اگر ٹوس جیتے ہیں تو ہمیں پہلے جو ہی میرے سب میں بیٹنگ لینی چاہیے تاکہ ہم بالنگ سے ان کو کنٹرول کر لیں کیونکہ ہمارا رنج چیز بھی تھوڑا سا ویک ہے بلکل رنج چیز ہمارا تھوڑا سا ویک ہے اس پہ مزید بھی بات کریں گے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگوگو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی خاص کر پی سی بی کے حوالے سے تو کچھ اس کی تو دوسری طرح اگر ہم بات کریں قومی ہاکی کے حوالے سے تو قومی ہاکی ٹیم جو ہے ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ کھیل کر وطن واپس پہنچ گئی ہے اور جہاں پر بڑا زبدس ہے ائرپورٹ پر استقبال ہوا قومی ہاکی ٹیم کا سیکٹری پی ایچ ایف ہے جو ہے ہیدر حسین نے ان کا استقبال کیا اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا وہ پیکج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ازلان شاہ ہاکی کپ میں گیارہ سال بعد وکٹری اسٹینڈ پر پہنچنے والی قومی ہاکی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی قرآچی ائرپورٹ پر ٹیم کا استقبال فیڈریشن کے سیکٹری ہیدر حسین نے کیا قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عمر ہتہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہاکی کو بچانا چاہتے ہیں حکومت ہماری مدد کرے ٹورنمنٹ میں نوجوان کھلاڑیوں نے سب کو حیران کر دیا یہ ہائی پیس ٹورنمنٹ ہوتا ہے اور ہماری ٹیم ماشاء اللہ یہاں پر ٹریننگ کر کے کیا اور جیسے پتا ہے کہ نائن پلئر ایسے تھے جو ڈیبیو کر رہے تھے برحال انفورٹنٹی پہلا میچ ہمارا تھوڑا سا کیونکہ پہلا تھا تو اس میں تھوڑا سا پرابلم ہوئی اس کے بعد ٹیم نے امبروف کیا اس موقع پر حیدہ روسائل سیکٹر پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کہا کہ قومی کھیل کو وزیراعظم کی توجہ درکار ہے ایف آئی ایچ نیشن کپ میں سیخیل بہت اہم ہے ایونڈ میں کامیابی آٹھ سال سے اولمپک گیمز کے بند دروازے کھول دے گا سوٹ افیرگی میں ہونے والی ایف آئی ایچ ایونڈ میں شرکت کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے ستر میں سے اکیس پہ ہو جائیں تو یہ پاکستان کی بہت بدنامی ہے ہم بلکل شباز شریف جو انہوں نے ٹیوٹ بھی کیا مبارک بات بھی دی اور ایان صادق صاحب نے بھی مبارک بات دی زبیر صاحب نے بھی مبارک بات دی چیف منسٹر سندھ نے بھی مبارک بات دی چیف سیکرنٹی نے بھی دی ماشاء اللہ سے اب میں صرف یہ کہتا ہوں کہ صرف ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے ایک گورنمنٹ کا فرائز میں ہے کہ پاکستان ٹیم کو سبورٹ کریں میں خیال ہے تین چار سال سے میں جب سیلیکشن کمیٹی میں بھی تھا تو ہم ہمیشہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ ینگ سس کو چانس دیں کیونکہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں اور اسی طریقے سے جب ہمیں چانس ملا مینجمنٹ میں آ کر یہ کرنے کا تو میرے خیال ہے ہم سب کے ویوز یہی تھے کہ ہمیں ایک ریویم کرنا ہے ٹیم کو اور وہ ہم نے کیا جس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے سیکٹری پی ایچ ایف حیدر حسین کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے مدد نہیں کی تو پاکستان کی ہاکی ٹیم عالمی رنگی میں گر جائے گی شہزادہ مہین وینس ٹی وی کرانچی پیکیج آپ نے دیکھا اس پہ اب تھوڑی سی بات ہے جعفر حسین سے کر لیتے ہیں جعفر صاحب کیا کہیں گے قومی ہاکی ٹیم کل رات پہنچی ازلان شاہ کی ٹورنمنٹ ملائشیا میں کھیل کر پاکستان نے تیسری پوزیشن حاصل کی کیسا دیکھتے ہیں اس ٹیم کو جو ٹیم جو ہے نوجوان کھلڑیوں پر مشتمیل تھی پھر پی ایچ ایف کے سیکٹری حیدر حسین نے جو ہے پرائیم منسٹر سے اپیل کرتے ہوئے بھی نظر آئے اپنے ویڈیو بیان پہ کہ اب ہمیں ہاکی کی بہتری کیلئی جو ہے سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے دیکھے کہ جس طرح قومی ہاکی ٹیم ہے میچ جیتی اس کے بعد پرائیم منسٹر کا ایک کیوٹ سامنے ضرور آئی کہ انہوں نے مبارک باد دی قومی ہاکی ٹیم کو تو اب سمجھتے ہیں کہ سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہو گئی ہے کیونکہ یہی نوجوان کھلڑی قومی ہاکی ٹیم کو سر بلندیوں تک لے جائیں گے بلکل سپورٹ کی اب زیادہ ضرورت ہو گئی اس سے پہلی بھی ضرورت تھی لیکن اب زیادہ ضرورت ہو گئی کیونکہ تیسری پوزیشن برانز میڈل لیا پاکستان ٹیم نے اور جس مشکلات سے گئی تھی اور میڈل لینا بڑا مشکل تھا کیونکہ ٹیم کے جو آپ کے سینئر میمبرز تھے وہ بھی کمپلیٹ نہیں تھے تو جونئر اور سینئر کا جو ملاب تھا ایک بڑا بہترین تھا ایون یہ کہ والیہانہ استقبال کیا ہے ائرپورٹ پہ کافی عرصے بعد ہم نے ہاکی ٹیم کا کوئی اس طرح کا استقبال دیکھا ہے جس میں آپ کے فیڈریشن کے سیکیریٹری بھی موجود تھے سارے کراچی کے سارے نمائندے اس میں موجود تھے چیئرمن آپ کے موجود تھے تو جس طرح پھولوں کی برسات ہوئی ہے پوری ٹیم پہ یقیناً جتنے جونئرز نے ان کا کانفیڈنس بہال گوا لیکن جعفر صاحب نے بڑے ترستے و نظر آئے محاکی کے لیے گیارہ سال کے بعد یہ موقع ہمیں ملا تھا دیکھیں ترستہ تو دیکھیں آپ کچھ غلطیاں ہیں نا آپ یہ دیکھیں نا غلطیوں کو ہم جنہوں نے دور کرنی تھی انہوں نے نہیں کی آپ کے جو فیڈریشن ہے اس میں جو حالات رہے پچھلے کئی سالوں سے آپ کے سامنے ہیں آپ بار بار اس کا ذکر کرنا میرا خیال میں مناسب نہیں ہے کیونکہ اب تو پاکستان ٹیم ماشاءاللہ سے وکٹری سٹینڈ پر ہے اور اب دیکھنا کیا ہے اب آگے چلنا یہ ہے کہ پاکستان کو سعادہ افریقہ کے ٹور کرنا ہے آج اٹھارویں نمبر پہ تو کل کو آپ کے جو ہے پہلے نمبر پہ بھی آ سکتی ہے تو جتنے سپورٹ کرنی چاہیے جتنے پوری عوام ہیں ان کی بھی سپورٹ حاصل ہونے چاہیے پرائیوٹ سیکٹر ہیں ان کی بھی سپورٹ حاصل ہونے چاہیے صرف پرائیم منسٹر پہ نظر جمعہ رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے ہمیں تو ہر طرح سے جو ہے نا بلکل ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کی اب ہاکی کیلئے ضرورت ہے کیا کہیں گے اس پہ ندیم صاحب آپ دیکھیں اولمپک کے اندر جو پاکستان نے سب سے زیادہ میڈل لیا وہ ہاکی میں لیا چار ورلڈ کپ پاکستان نے ہاکی میں جیتے ہیں اور دنیا میں مصد جو لیجنڈز کی اگر ہم بات کریں ہاکی کے اندر تو پاکستان کی زیادہ پلے رہے ہیں ٹھیک ہے حسن سردار ہو گئے شہباز احمد ہو گئے کلیم اللہ سمی اللہ مطلب بے تہاشا نام ہے سویل عباس دیکھ لیں آپ دیکھیں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر تو اصل میں کیا ہے ہمارے ہاں سسٹم میں خرابی ہے کیا آپ نے گراس روٹ لیول پر وہ کام ہی نہیں کیا کہ جو آپ کو آنے والے پاکستان ٹیم کے لیے یا اوپر لیول پر جو ہے اچھے پلیئرز ملتے ہیں ابھی ہم ورلڈ رینکنگ میں دیکھیں بیس سے باہر ہیں ٹھیک ہے ورلڈ کپ کے لیے بھی ہمیں کوالفین گراؤنڈ کھیلنا پڑتا ہے ایمین ایشیا میں ہمارا دب دبا ہوا کرتا تھا تو ایشیا کب دیکھ لیں آپ یا ایشین گیم دیکھ لیں اس میں بھی ہم کہیں نظر نہیں آتے تو بڑی اچھی بات ہے جو پاکستان نے سلطان ازلانشہ ٹورنمیٹ میں براؤنگ میڈل لیا ہے جاپان کو ہرا کر بہت اچھا مقصد انیشیٹیو ہے یہ پاکستانی قوم کے لیے بھی سمجھ لیں کہ وہ سرپرائز ہے کہ بھئی ہاکی میں اس طرح ہوا اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہوئی ہے کہ پولو کے اندر پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ابھی میکسیکو کے اندر پاکستان نے پولو کے اندر ورلڈ کپ جیتا ہے اور ٹیچر گیم اور ہیں جس میں پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی لگی ہے تو یہ مقصد ایک سسٹم چل رہا ہے خیلوں میں اچھی خبریں آتی جاری ہیں استقبال کی بات ہو رہی ہے تو شاید ہمیں کچھ دنوں کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہوئے شاید نظر آئیں جعفر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فائنل جیت جاتے ہیں انگلینڈ کے خلاف تو بلکل ہونا بھی چاہیے امید ہے اچھی ہے ہماری پاکستان ٹیم سے اور جس طرح قدرت ایک مدد کر رہی ہے پاکستان ٹیم کے تو ہمیں تو بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے اس ٹیم کی اور انشاءاللہ اچھا میچ ہوگا کل بڑا تگڑا میچ ہے دونوں ٹیمیں برابر کی ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہماری ٹیم کمزور ہے یا ان کی ٹیم کمزور ہے کوئی ٹیم کمزور نہیں ہے میدان میں سا جتنی ٹیم ہوتی ہیں سب برابر کی ہوتی ہیں مقابلہ کیسا ہوتا ہے لیکن اپنی کمزوریاں تو معلوم ہونی چاہیے ہمیں نا جعفر صاحب اب ہماری کمزوری گو کے سب کو پتا ہے کہ میڈل آرڈر ہے نہیں ہماری کمزوری فخر زمان تھے باہر ہیں انجڑ ہیں ہماری کمزوری عثمان قادر تھے انجڑ ہیں باہر ہیں تو ہماری ایسی کوئی کمی ہے ہی نہیں ہماری ٹیم پرفیکٹ ہے یعنی کہ اس سے چیزوں کو پورا مکمل طور پر محمد حارس نے آکے ہلا کو پورا کر دیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہارس نے جس طرح آکے ٹیم کو چارج کیا ہے میں کہوں گا کہ وہ ایک چارجنگ مشین ہے اور اس کے ٹیم میں آنے سے اس کی پوزیشن بنانے سے میرے خیال میں جو رن ریٹ ہے سٹائٹ ریٹ ہے وہ بڑھا ہے اور ٹیم نے پھر جس طرح ہم شروع میں ہار رہے تھے شروع میں ہم نے جو ہے نا اس میار پر پورے نہیں اتر رہے تھے اپنے رنس جو ہے نا اس میں ہم مشکلات کا شکار تھے تیسے سے رنس بڑھنا شروع ہوئے اور اس کے صرف تیس پینتیس رن ہی ہوتے ہیں یا پچیس رن ہوتے ہیں لیکن وہ ایسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں کہ وہ ٹیم کو بوسٹ اپ کر دیتے ہیں بلکل ہی اسی پہ جعفر ندیم صاحب کیا کہیں گے آپ جس طرح ہم بڑے بجے بجے خوف میں نظر آتے تھے محمد عریس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دیگر بیٹسمنٹ کا بھی سٹرائک ریڈ بہتر ہوتا ہوا نظر آیا ہاں بلکل دیکھیں بابار اور ریزوان دونوں نے بھی اچھا کیا ہے اور ہاریس نے تو دونوں تینوں میں جو بھی کھیلے ہیں اس میں جو تیس پہنٹیس رنس کیا ہیں اور انہوں نے بولے بہت کم کنزیوم کی ہیں ہاریس نے ایک میں گیارہ کی ایک میں اٹھارہ کی ایسے کر کے جب آپ کے اس لیول کے پلیئر ہو جائیں اور وہ آپ کو اس طریقے کی انکھ کھیل کر دے دے جو پیچھے آ رہے ہیں آپ کے پلیئرز ان کے اوپر سے پریشر ہڑ جاتا ہے اب اوپنر بھی جو پاور پلیئے کا استعمال نہ کریں ونڈاؤن جو آ رہے ہیں وہ بھی نہ کریں تو پھر لیچے آنے والوں پر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے پھر کیا ہوتا کہ آپ کی ایوریج بھڑ جاتی ہے اب کل بھی اگر پاکستان کو جیتنا ہے تو پاور پلیئے میں کم از کم ساٹھ پینسٹر رنس کرنا ہے ضروری ہے تو پاکستان جیت پائے گا درہوز بہت مشکل ہو جائے گی پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گی ہیلز کو کیسا دیکھ رہے ہیں کل کے میچ کے لیے الیکسل ہیلز کو ہیلز کو دیکھیں وہ پاکستان میں تو نہیں چل پائے اس سے پہلے آپ کے پی ایس ایل میں بھی کتنے افنسیف ثابت نہیں ہوئے تھے لیکن یہ ہے کہ ہمارے بولرز اچھے ہیں ہمارے جو پیس اٹیک ہے وہ کسی کو کھڑا ہونے نہیں دے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھی اپنے نو ڈاؤٹ بٹلر سے تھوڑا سا خطرہ اس لیے ہے کہ بٹلر جو ہیں اس کی خامیاں اور اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ اس پر بڑے جلدی کابو پا لیتے ہیں تو وہ کوئی بھی کوئی غلط شوڑ کھیلتے ہیں تو فورا نہیں اس کو دور کر لیتے ہیں کہ یہ غلط شوڑ ہوگی آپ نہیں کھیلیں گے تو وہ اس کو ہم نے پکڑنا ہے ہم نے کس طریقے سے شاہنشاہ کو عزمانا ہے کس طریقے سے ہم نے شاداب کو لانا ہے اور شروع میں اگر ہمارے نواز اور شاداب چل گئے تو میرے خیال میں فاس بول اور جو ہاریس ہیں وہ ڈراتے رہیں گے دوسری طرف سے یہاں سے بٹے گرتی جائیں گے بلکل کیا کہیں گے اس پر کنٹینیو کریں کیونکہ ہاریس کی بات انہوں نے کہلی ہے ہاریس رو بڑی زبدیس اس ٹورنمنٹ کے اندر بالنگ کرتے ہیں نظر آرہے ہیں ان کا برپور ساتھ نصیم شاہ ضرور دے رہے اور ڈیٹ ایور کے اندر محمد وسیم جونئر بھی بڑی زبدیس بالنگ کر رہے ہیں بلکل یہ جو ٹیم کی منیجمنٹ ہے انہوں نے کہا ہوگا ان کو کیونکہ اب شروع کے میچز آپ دیکھیں تو پاکستان نے یورکرز کا اور سلو ڈیویویز کا استعمال بہت کم کیا اب جو آخر کے میچز ہیں اس کے اندر کیا ہے تو وہ فائدہ بھی ہوا کہ آپ میچز بھی جیتے ہیں اور ہاری جو وہ ڈیپی بولر ہے ان کی بول نیچے ریتی ہے زیادہ جاتی نہیں اوپر جب آتی ہے رائز جب کرتی ہے جب وہ خود کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ادر وائز وہ آگے آگے بول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پلیئر کو جو بیٹر ہے اس کو کھینلنا مشکل ہوتا ہے دیکھا آپ یورکر کرتے تو اس میں کیا ہوتا ہے چھ ہونے کا تو سمجھ لیں بہت کم چانسز ہوتا ہے مشکل ہو جاتا ہے چوکہ ضرور ہو جاتا ہے یا وہ بھی اس صورت میں کہ آپ ایج لگ جائے کوئی ایسا یا ایسا کوئی ایسرا ہونری شورٹ کھیل دیں ادر وائز تو بیٹر کیا کرتے ہیں اس کو بول کو دیفنس ہی کرتے ہیں اچھے دیفنس کی بات ہو رہی تو ہم نے دیکھا کہ سمی فائنل میں بڑا زبدست دونوں بیٹرز نے بیٹرز نے بیٹرز کی جہاں پر چوکے چکے بھی لگ رہے تھے وہاں پر سنگل ڈبلز کو نہیں چھوڑا اور یہ ایڈوانٹیج پاکستان کی سٹرائٹ ریٹ پہ بھی گیا پاکستان رن ایوریج پہ بھی گیا تو اس چیز کو مینٹین رکھنا چاہیے اب ہمیں انگلینڈ کے خلاب بھی بیلکل دیکھیں جو پاور پلے تھا سمی فائنل میں اس میں پاکستان کی طرف سے ایک بھی چھکا نہیں تھا سارے چوکے یا سنگل ڈبلز تھے ٹھیک ہے چوکے زیادہ کیے انہوں نے تو اس کی وجہ سے پاکستان کا سکور جائے وہ اچھا سکور ہو گیا پاور پلے کے اندر اگر اسی چیز کو یہ کنٹینیو کرتے ہیں اسی طریقے سے کھیلتے ہیں تو انشاءاللہ جو پاکستان جو ہے انگلینڈ کو بڑا ٹف ٹائم دے گا جعفر صاحب ہے انڈیا گھلاب جب ہم اپنا پہلا میچ کھیل رہے تھے ففٹی ایڈ بالز ہم نے ڈاڈ کھیلی تھی تو سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد شاید ہم نے اس پہ کابو پایا اور پھر ہم سنگل ڈبلز پہ بھی گئے چوکے چکے کی طرف بھی ہم جاتے رہے تو سنگل ڈبلز کتنا اہم رول ادا کر رہی جب چوکے بھی لگ رہے ہو چکے بھی لگ رہے ہو اس پہ سنگل ڈبلز دونے بیٹرز کر رہے ہیں دیکھیں جو انڈیا کے خلاف ہم نے کھیلاتا وہ یہی گراؤنڈ تھا یہی آپ کا جو ہے نا ملبرن تھا اور بڑا گراؤنڈ ہے پچیز سے اس کے جو ہے نا مختلف ہیں دوسری جتنے گراؤنڈ سے اس سے بڑا مختلف گراؤنڈ ہے تو آپ کو اپنانا پڑے گا سنگل ڈبلز تو آپ کو اس ویکٹ پہ کرنا ہی پڑے گا اگر آپ وہی چکے چوکے کے چکر میں گئے تو میرے خلال میں اس کے لئے مشکل ہوگی کیونکہ بانٹریز بہت بڑی ہیں اور اس گراؤنڈ پہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح افتخار چکے مارے تھے اسٹریٹ چکے مارے تھے اور کہیں آپ کے میڈل میں یا کہیں کسی اور جگہ پہ کوئی کسی بھی دونوں ٹیمی ہمیں اگر دیکھیں تو صرف کوہلی جو تھے آپ کو پتہ آؤٹسٹینڈنگ پلئر ہیں تو وہ بھی تیز بال پہ لگ گئے تھے تو مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا میچ ہوگا اور اس میچ کے لئے سب کی نظریں جمع ہوئی ہیں اور جس طرح کی بھی کنڈیشن ہو جس طرح کی بھی ویکٹ ہو میرے خیال میں پاکستان کچھ کر دکھانے کی پوزیشن میں ہے اور جتنی امیدیں پوری قوم کی لگی ہوئی ہیں کہ ایک دفعہ پھر نائنٹی ٹو جو ہے نا وہ ریپلے اس کا ہوگا اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ٹروفی پاکستان ہے ریپلے ہمیشہ ہر کو یہی کہتا نظر آرہا ہے نائنٹی ٹو کا ہو رہا ہے ندیم بھائی کیا سمجھتے ہیں یہ نائنٹی ٹو والا وڈکپ کی ٹروفی شاید ہم لے کر آ جائے دیکھیں نائنٹی ٹو میں انگلینڈ کی ٹیم جو ہے بہت مضبور ٹیم تھی گرام گو چین بہت ہوں مثلا لیجنڈ پلیئر تھے ان کے اور اب جو ٹیم ہے آپ جو ہے آپ دیکھیں یہ شورٹ فارمٹ ہے ٹو ٹوٹی اس میں ایک دو ایننگ اگر کوئی بھی پاکستان کی طرف سے پلیئر اچھی کھیل جاتا ہے بیٹر تو وہ ڈیفرنس آ جائے گا اگر کوئی بولر اچھے کر جاتا ہے ایک دو وکٹے لے جاتا ہے تو پھر وہ ڈیفرنس آ جاتا ہے تو یہ ففٹی ففٹی عالی معاملہ ہے ندیم بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا بولر پاکستان کا جو ہے وہ زیادہ افنسیف ثابت ہو گئے ادھر جو ہے سب سے زیادہ افیکٹیو جو ہے شاہین شاہ فریدی ہوں گے شاہین شاہ فریدی جو ہے وہ جو ان کی بالنگ کی لیندھ ہے وہ باقی بولر سے زیادہ ڈیفرنٹ ہے دیکھیں ان کی جو بال اندر آتا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن ندیم بھائی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاریس رہوف اور ساتھ ساتھ وسیم جونیار انگ سوئنگ آؤٹس انگھ بڑا زبادست کر رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کے اندر بلکل اصل میں کیا ہے کہ ہر کسی کو ایک رول دیا ہوا ہے کسی کو ڈرانے کا رول دیا ہے کسی کو وکٹے لینے کا رول دیا ہے کسی کو رنز روکنے کا رول دیا ہے تو یہ یقینی جو ہے ٹیم منیجمنٹ نے ان کو رول دیا ہوں گے کہ بھئی آپ نے اٹیک جانا ہے آپ نے اس کو اور کو روکنا ہے اور آپ نے ان کو اٹیک کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ ٹیم منیجمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے آپ دیکھیں کہ شاہن شاہ فریدی پیچھلے دو تیل میچوں میں انہوں نے شروع کے آگرز میں وکٹ لی ہے اس کا فائدہ کیا ہوا کہ پاکستان کو win مل گئی اگر وہ شروع کے پاور پلے میں یا شروع کے آگرز میں وکٹ نہیں لیں گے پھر پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا جوز بٹلر کیا پیننگ دیکھیں اگنس انڈیا انہوں نے بڑے کیلکولیٹڈ انداز میں کھلی ہے انہوں نے بال کو ریٹ کر کے کھلا بہت زیادہ ٹھیک ہے نا سلو بان کو بھی بھنیشور کو جوے انہوں نے گھما کے رکھا ہوا تھا اور بات یہ ہے کہ جوز بٹلر جوے بڑے سپر فٹ اور میڈلی طور پر بھی بہت زیادہ فٹ پلے ہیں بلکل تھوڑی سی بات ہم انڈیا ٹین کے حوالے سے کلے ہیں جعفر صاحب بڑے شور مچتے دکھائی دے رہے ہیں انڈیا میں کہ ان کی ٹیم آر گئی دس فٹوں سے آر گئی دوسری دفعہ ایسا ہوا کہ وہ پہلے پاکستان سے اور انگلینڈ سے ہاری ٹی ٹونٹی میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ شور شاید انڈیا میں صحیح ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور تنقید جو ہو رہی ہے ان کے بولرز پر وہ کیا لگتا آپ کو بلکل اگر پاکستان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے پاکستان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے لیکن انڈیا میں کچھ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا کیونکہ وہ کرکٹ کو اپنی یہ سمجھتے ہیں دین کی طرح سمجھتے ہیں اپنا ایمان سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کرکٹ کا جو بھی جنون ہے وہاں پہ لوگوں کے اندر کرکٹرز کے اندر تو کوئی کسی کو نہیں بخشتا ہوں اس میں راہل ڈرائیور جو اتنے بڑے کوج بھی اتنے بڑے جیسے کہ آپ نے آسمان سے جو ہے نا اس کا بالکلی زمین میں دھبو دیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اتنا بھی برا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی ٹیم کے ساتھ کیونکہ میدان میں کسی بھی ٹیم کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے کوئی ایک ٹیم جیتے گی دونوں ٹیم میں تو نہیں جی سکتے ہیں تو اس طرح کی جیت ہار اگر میدان میں ہو رہی ہے اور کوئی شروع کے راؤنڈ میں نہیں باہر ہوئی سیمی فائنل میں باہر ہوئی تو سیمی فائنل میں تک بھی پہنچنا ایک بڑی بات ہے اور کنٹیونیسلی میرے خیال میں دو میچ ہاری ہے وہ اور سات میچز میں سے تو اسی طرح ہمارے پاکستان میں تو پھر بھی دو ہارے ہیں شروع میں ہی تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں میڈیا میں آنا اس طرح کا ایک دم سے آپ اگینسٹ ہو جانا اسی ٹیم کا جس کا آپ دو دن پہلے اس کی تعریف کر رہے ہوتے تھے تو پھر یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ بالکل تعریف کی بات ہو رہی ہے تو ایک طرف تو انڈین میڈیا پاکستان کے خلاف بولتا ہوا نظر آ رہا تھا جب پاکستان نے پرفومنس دینی شروع کی تو وہ تعریفوں کے پلبانتے نظر آ رہے ہیں اور اپنی ہی ٹیم پر تنقیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ندیم صاحب اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں سب سے بڑا دکھ جائے انڈین آرڈینز کو اور ان کی مینجمنٹ کو وہ یہ ہے کہ پاکستان فائنل میں ہے ان کو اپنے ہرنے کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا پاکستان کے فائنل کھیل لے گا دکھیں کیونکہ ہمارے تو وہ حریف ہیں روایت ہی حریف ہیں ٹھیک ہے نا اور ہمیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جب دل چاہے گا دبا لیں گے ٹھیک ہے نا جہاں چاہیں گے ان کو روک لیں گے کھیلنے سے ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا ہے میڈیا کا جیسے وہ لوگ وہاں پر ریاکشن کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اگر ٹیم ہارتی ہے تو یقینیل پیئرز کو بھی دکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک تو وہ ویسی اسٹریس کے اندر ہیں بہت زیادہ اور پھر دوسرے میمز بن رہے ہیں پھر ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو ان کی بھی ایک لائف ہوتی ہے انسان ہے وہ تو بڑی تکلیف دے عمل ہوتا ہی ہے کسی بھی پیئر کے ساتھ کہ آپ ہار جائیں اور پھر ملک کی طرف سے بھی شاید ان کی جگہ ہی نہیں بن لی ہے جو بھی کھیل لیتے ہیں بلکل تھوڑی سی بات اگر ایٹ کرنے اور کپتانی کے حوالے سے پانڈیا کی ہوئی تو ہم اپنے تھوڑے سے پی ایسل پہ بھی بات کر لیں کیا کہیں گے بابا رازم کے حوالے سے اب پشاور ظلمی کی جانب سے وہ نمائندگی کریں گے کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ کرانچی کنگ سے ہٹ کر پشاور ظلمی تک جانا دیکھیں کپتان کا تو آپ کا پتہ ہے ایسل کے نمبر ون بولرز میں ان کا شمار ہوتا ہے تو اگر وہ جا رہے ہیں اپنے فرنچائز کو چھوڑ کے تو ایک اچھا ایک کام ہے ایک قدم اچھا لیا انہوں نے اور پشاور ظلمی کو سوچنا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ شویب ملک بھی تھے آپ کے وحاب ریاض بھی تھے جو کہ کپتانی بھی کرتے ہیں حیدر علی بھی تھے لیکن کپتانی کے اس میں جو ہے شویب ملک کو ریپلیس کیا انہوں نے کامران نے بھی چھوڑ دی پشاور ظلمی ایون یہ کہ بہت ساری کھلاڑی جو ہے نا وہ چینج ہو کے آئے ہیں لیکن میں بات کروں گا انڈیا کے جو آپ بات کر رہے تھے یہ شکر ہے خدا کہ بھائی کہ شامی نہیں کھیلا ورنہ جو مسلمان ہیں کہ اس آدھ یہ لوگ انڈیا والے کرتے ہیں نا وہ اللہ ہی دیکھتا پھر بلکل اللہ ہی دیکھتا بات ہو رہی تھی شامی کے حوالے سے تو مزید اور انڈیا کی شوشل میڈیا کی بات بھی کر لیتے ہیں وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کو شاید وہ بلیم بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ کوئی جادو ہی ہم نے کر دیا ہے جو پریشان ہو گئے اور انڈیا کی ٹیم جو ہے باہر ہو گئی دیکھیں انڈیا بورڈ جو ہے دلیاں کا سب سے امیر ترین بورڈ ہے اور آئی سی سی میں بھی ان کی بہت زیادہ انیورلمنٹ ہوتی ہے اسیان کرکٹ کانسل میں بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ اب وہ ان کے لیے ایک تکلیف دے عمل تو ہے یہ کہ آپ جو آئی پیل کرا رہے ہیں کروڑوں اربوں روپیہ لگا رہے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ پلیئرز کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں کہ وہ دوسرے پلیئرز ہو جی سکتے ہیں مثلا ان کا جو ڈومنسٹی کا پلیئر ہے یا فرس کلاس پلیئر ہے وہ پاکستانی نیشن ٹیم پہ پلیئر سے زیادہ پیسہ لیتا ہے اور کما پہ لیتا ہے پورے سیزن میں تو وہ ایک تکلیف دے عمل ہے اچھا تکلیف دے عمل پہ بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی آسٹریلیا کے حوالے سے بھی بات کر لیں ٹورنمنٹ آسٹریلیا میں ہو رہا ہے آسٹریلین ٹیم باہر ہے آسٹریلین میڈیا بھی کہتی ہوئے نظر آ رہی ہے کہ کچھ سیکھنا ہے تو پاکستانی ٹیم سے سیکھ لو ہاں بلکل دعائیں کرنی ہے کیسے کرنی ہے اور کس طرح آگے بڑھنا ہے بلکل سیکھنا چاہیے پاکستان سکھانے میں تو بہت آگے اور ہونا بھی چاہیے جس طرح فائنل میں پہنچی گھومی ٹین تو ایک میسج تو پوری دنیا میں گیا ہے کہ پاکستان نے جس طرح کمبیک کیا ہے جس طرح اصل امتحان تھا نیزولینڈ کو شکست دینا سیمی فائنل میں وہ آؤٹ کلاس کیونکہ فیوریٹ جانی جا رہی تھی نیزولینڈ کے ٹیم کے اس ٹورنمنٹ کے سب سے فیوریٹ ٹیم انگلینڈ اور نیزولینڈ ہی ہیں تو اس میں جو نیزولینڈ کو جب شکست ہوئی ہے تو یقینا جو لوگ آسٹریلیا نہیں بہت سارے ایسے لوگ بول رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ہی ہو گئے ہیں وہ پاکستان پاکستان کے ہی نارے لگا رہے ہیں دل دل پاکستان ہی بول رہے ہیں بلکل دل دل پاکستان پر بات کر لیتے ہیں ندیم بھائی سے ندیم بھائی یہ کیسا دیکھا آپ نے جس طرح ہم نے سمی فائنل میں شکست دی اور پورا گراؤنڈ دل دل پاکستان پھر ٹریسنگ روم میں جو ہم نے دیکھا کہ پاکستانی جو پلیئرز ہیں وہ بھی دل دل پاکستان کے جو نغمے ہیں وہ گاتے ہوئے نظر آئے کتنا جوش اور جذبہ آجاتا ہے جب اس قسم کے نغمے چل رہے ہوتے ہیں دیکھیں کرکٹا ایسا کھیلے جو ہمارے نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے لوگ فالو کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں باقی جو کھیلیں وہ اس لیول پر کھیلے نہیں جاتے یہ کوئی میڈل آتے ہیں ٹھیک ہے پی سی بی کا جو سلوگن ہے نا ون نیشن ون پیشن وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ہمارے لیے فٹ ہوتا ہے یہ تو ہمارے لوگ جو ہے وہ یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کرکٹ کا میچ آپ انڈیا سے جی جائیں یا ورلڈ کپ جی جائیں کہ پوری قوم جتنے بھی پاکستانی وہ ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں ادروری کسی اور چیز میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں پاکستانی جو ایسا ہوتا وہ دکھائی نہیں دیتا بلکل اس وقت ٹائم کم ہے جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سید محمد ندیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات